نماز وہ پڑھو جو قبول ہو جائے اور نماز قبول وہ ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی صلو کنا رائی تمونی اصلی صحیح بخاری کی روایت ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے کانا اذا قام الی الصلاة کدبر جب نماز کری اللہ اکبر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھناو نچاتے تو کہتے اللہ اکبر ورفع یدیح حز ومن کی بے اور اپنے دونو مبارک ہاتھوں کو اپنے کندوں کے برابر لے جاتے وَإِذَا قَبَّرَ لِلرْرُّكُوع جب رکوع کری اللہ اکبر کہتے رفع یدیح حز ومن کی بے اپنے دونو ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے وَإِذَا رَفع رَأْسَهُ مِنَرْرُّكُوع جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھانا چاہتے رفع یدی حز و من کی بی دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعْتَئِينَ جب دو رکھوں کے بعد تیسی رکعت کے لئے اپنا سر مبارک اٹھاتے تو کیا کرتے ہیں رفع یدی حز و من کی بی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے اور پہلی مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو صدری کس پہ بانتے صدر کس کو کہتے ہیں آپ پر بھی پڑے ہوئے ہیں سب لوگ اتنا کامل لفظ ہے صدر کس کو کہتے ہیں سینے کو اور سینہ کہا ہے ہاتھ کے اشارے سے نہیں اس کو بیان بھی تو کیا جا سکتا ہے سینہ کس کو کہتے ہیں آج کل فکے خاصے ملٹی پرپس آگئے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کسی نہ نیچے بھی شنا گیا ہو ہو سکتا ہے نا ایک شخص زندگی نماز پڑھتا ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھی اور سلس کا صحیحہ کی روایت غور سے سنیے گا اِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّ سِتِّينَ سَنَا ایک انسان ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب میں نکلا ہے اٹمینز کی اس کی عمر ستر صاحب ہے کیونکہ دس سال کی عمر میں اس نے نماز پہ مال کھانی ہے اگر نہیں پڑھتا تو قیامت کا دن ہوگا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاةٌ ساٹھ سال نماز پڑھی لیکن قیامت کا دن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی بڑی خوکنک بات ہے کیا ہوگا کیا اس نے وضو نہیں کیا لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَ بِثَاتِحَةِ الْكِتَابِ سورة الفاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کے بھی نماز نہیں ہوتی کیا اس نے سورة الفاتحہ نہیں پڑھی کیا وہ نماز بھی کھڑا ہوگا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ہے نہیں ماہ لفظ کیا ہے لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ شاید کہ اس نے رکوع صحیح کیا سجدہ صحیح نہیں کیا سجدہ صحیح کیا تو رکوع صحیح نہیں کیا کیا بنے گا اس انسان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں عدد دو سو دس روایتیں ایک چیز پہ آجائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر اٹھایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھے ایک ایمان قبول کرنے والا شخص جب یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا تو کہا نماز کس کے لئے پڑھ رہا ہے وہ آخر کس کے لئے اس رب نے تو قبول کرنی ہے وہ نماز جو اپنے پیغمبر کو سکھ رہا ہے اس لئے جو مصد میں آج ہے ان سے انگزارش کرتے ہیں کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھے جو نہیں آئے ان کو مصد میں لانے کی انگزارش کرتے ہیں اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اگر کتابیں کھولتے ہیں تو کتابیں بول کی کہتی ہیں ایسا انسان جو نماز پڑھتا ہی نہیں جو نماز کہتا ہے ضروری نہیں ہے یہ کون سی فرض ہے یہ تو بھوکے لوگ پڑھتے ہیں جن کو کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں ہے تو وہ رور اللہ کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے مجھے کیا نماز کی ضرورت ہے تو کتابیں بول کے کہتی ہیں جو معاند ہیں کہتے ہیں نماز ہے ہی نہیں ضرورت ہی نہیں تو کافر ہو جاتا ہے اور ایسا انسان اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو ایسے انسان کے بارے میں کتابیں کیا کہتی ہیں لا يغسل اس کا غسل کی ضرورت نہیں ہے ولا يکفن اس کو کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے ولا يصلى علی اس کا جنانہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ولا يدعا له بالمغفرہ اس کے بخشش کی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے ولا يدخن في مقابر المسلمین مسلمانوں کی قبرستان میں بھی اس کو دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل العشاء فی جماعت کانک قیام صلیلہ ومن صل العشاء والفجر فی جماعت کانک قیام لیلہ آسانی اتنی ہے عشاء کی نماز بھی باجمات پڑھ لے آدھی رات کی تحجد اس کے نام آمار میں لکھ دی جاتی ہے اور جو صبح کی نماز پڑھ لے اس کو عجر و ثواب تحجد کا بھی مل جاتا ہے الدین اتنی خوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشه وهو ينوی ان يقوم يصلي من اللیل فغلبت عیناه حتى اصبح کتب له ما نوار وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل جو شکس رات سوٹے بات نیت کر لیتا ہے کہ میں صبح تحجد پڑھوں گا انسان اگر نیت یہ کرتا ہے اے مالک الملک مجھے توفیق عطا فرما رات کی طریقی میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کی لذتیں ہی کچھ عجیب ہیں اے اللہ لذت مجھے بھی آفا کر دے اور تحجد کے وقت مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دے انسان سو گیا حضو کیا عذکار کیے اور سو گیا فغلبت عیناه حتى اصبح نین کا اتنا غلبہ ہوا صبح کی ازان ہوگی اور پتہ ہی نہیں چلا اللہ رب رزت فرشنوں سے کہتے ہیں نا قید تو عبدی بقید من قیودی سلایا تو میں نے ہے یہ نیت کر کے سویا تھا نا جو اس نے نیت کی اس نے تحجد پڑی ہے یا نہیں پڑی اس کے نام اعمال میں تحجد لکھ دو وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ رات کی طریقی میں لوگ صدقہ کرتے رہے یہ تو سویا رہا اس کی چار یا چھے گھنٹے نید کو ہی صدقہ بنا کے اس کے نام اعمال میں لکھ دو اللہ وہ بھی زایہ نہیں کرتے وَمَن صَلِّ الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةً فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ جو فجر کی نماز باجمات پڑتا ہے واللہ کی امانت و زمانت میں چلا جاتا ہے لوگو اپنے ہاتھوں سے اپنے خود بخود اللہ کی زمانت کو نہ توڑا کرو فجر کی نماز باجمات پڑا کرو وَمَن صَلِّ الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةً ثم قاعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة